کتاب کا نام نور الابسار ہے اور جلد نمبر چار ہے اور اس کا راوی حضرت حیدر کرار ہے کنجسی نہ کرو یار سبان نہ قیدو یار سارے قیدو ذرا سبحان اللہ کتاب کا نام نور الابسار جلد نمبر چار اور اس روایت کا راوی حضرت حیدر کرار امام الانبیاء تاجدار مدینہ راحت سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افترد علیکم حبہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر محبت کو فرض کر دیا ہے کس کی محبت ابی بکریوں و عمروں و عثمانوں و علی جن سبان اللہ تب کہہ دو یار پھر کہہ دو ذرا سبحان اللہ کما افتردہ آمنہ کلال نے فرمایا جس طرح فرض کی تم پر السلاة نماز کو السوم روزے کو الزکاة زکاة کو الحج حج کو یعنی کہ حضور فرمانا چاہتے ہیں لوگوں جس طرح تم پر اللہ کریم نے نماز فرض کی ہے روزہ فرض کیا ہے حج فرض کیا ہے زکاة فرض کی ہے اسی طرح اللہ کریم نے میرے ابو بکر کی محبت بھی تم پر فرض کی ہے کہہ دو ذرا سبحان اللہ اب تو میں نے حوالہ بھی دے دیا کسی کو حیضہ نہ ہو جائے بعد میں کہ میں نے یہ کہاں سے پڑھ لیا تو بہرحال حبہ عبی بکر آمنہ کلال نے فرمایا اور اس روایت کے راوی مولا علی ہیں کہہ دو سبحان اللہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا جس طرح تم پر نماز فرض ہے اسی طرح فرمایا میرے ابو بکر کی محبت تم پر فرض ہے میرے عمر کی محبت تم پر فرض ہے میرے عثمان کی محبت تم پر فرض ہے میرے علی کی محبت تم پر فرض ہے جس طرح نماز روزہ حج زکاة کے علاوہ آمنہ کے لال کے غلام کا صاحب ایمان کا گزارہ نہیں اسی طرح ان میرے محبوب کے چاروں یاروں کی محبت کے علاوہ بھی ہمارا گزارہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ تو احباب زیوکار شاعر نے بڑا نقشہ کھچا کہ چشمِ نبی کتارہ فاروق ہے ہمارا سبحان اللہ کہہ دو لگتا ہے نراض ہو بیٹھو یار کہہ دو ذرا سبحان اللہ چشمِ نبی کتارہ فاروق ہے ہمارا اسلام نے پکارا فاروق ہے بولو اسلام نے پکارا فاروق ہے ہمارا اور جسے مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے رب کو بھی ہے جو پیارا فاروق ہے ہمارا رب کو بھی ہے پیارا فاروق ہے ہمارا اور جس کا ہے حکم نافذ عرض و سما کے اوپر جس کا حکم نافذ عرض و سما کے اوپر جگ کانپتے ہیں جس سے سارا فاروق ہے بولو چاہ سارے فاروق ہے ہمارا اور جس کی زبان حق ہے اور جس کا بیان حق ہے جو حق کا ہے نظارہ فاروق ہے یہ بہت بڑے علامہ ہیں ان کا یہ لکھا ہوا کلام ہے یہ عام شاعر کا کلام نہیں مپڑھ رہا علامہ مولانا محمد مذر نقیبی سائے ان کا یہ لکھا ہوا کلام ہے اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر وہ پڑھتے ہیں خود بھی بہت بڑے علامہ ہیں اللہ اور درتا تھا سائے سے وہ یہ نام سے جلتے ہیں دشمن پہ بھی چلتا ہے آرہ فاروق ہے بولو چاہ فاروق ہے اللہ شان سدی کو فاروق دی میں کی دسان کیتا اللہ نے جنہ دا اچھا نشان سبز گمبت دے وچو جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یاران دے کم آگئی بولو چاہتے ہیں سبز گمبت دے وچو جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یاران دے کم آگئی اور یہ علماء اس شعر کو سمجھیں گے اور داد بھی انشاءاللہ دیں گے میں یقین ہے کہ پہلوِ مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار پہلوِ مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار پہنچی وحی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا پہنچی وحی پہ خاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مردوں کو دفن کرنے لگو تو نیکوں کے درمیان دفن کرو یارسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے فرمایا جب ان پر رحمت نازل ہوگی تو ساتھ تمہارے مردے پر بھی بولو یار تو جو نیکوں کے درمیان میں لیٹے نیکوں کے درمیان میں دفن ہو ان کا یہ مقام ہے تو جو آمنہ کے لال کے پہلو میں لیٹ ہوئے ان کا کیا مقام ہو پہلوِ مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار پہنچی وحی پہ خاک یہاں کا خمیر تھا